حسنی ربی جل اللہ ما فی قلبِ غیر اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے لمبی عمر کے صحابی ہیں ان کا اصل علاقہ ایران تھا یہ پارسی مذہب سے تعلق کرتے رکھتے تھے یہ آگ کے پرستار تھے وہاں سے مختلف شہروں میں اللہ کے رسول کی تلاش کے لیے کھرتے رہے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ آخری رسول دنیا میں آنے والے مجھے کہاں ملے گا میں ان تک کیسے پہنچوں اس طلب میں شہروں سے شہروں میں منتقل ہوتے رہے عیسائیوں کے پادریوں کے خدمت میں رہے جو پادری مرتا وہ اگلے پادری کی طرف رہنمائی کرتا یہ پھر موت تک اس کے پاس اور وہ جب مرتا تو اگلے کی وسیعت کرتا ہے ان کی خواہش پر اور اس طرح ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو کسی نے پکڑ کے منڈی میں لاکر بیش دیا اور غلام بنا دیا اب یہ بحثیت غلام بچارے مدینہ منورہ کی منڈی میں پہنچ آئے یہاں ایک جہودی نے خرید لیا اور اسی دوران تھوڑے عرصے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ میں حجرت کر کے آئے اور انہوں نے جو نشانیاں سنی تھیں اہل کتاب کے علماء سے ملاقات میں جب وہ تین نشانیاں دیکھیں اور چکیں اور نکل آئیں کہ یہ وہی ہیں پوری ہو گئے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول کے صحابہ میں شامل ہو گئے تو سلمان فارسی سب سے تجربہ کر تھے ایران بھی دیکھا تھا شام بھی دیکھا کئی اور ملک دیکھے پھر مدینہ منورہ میں پہنچے دھائی سو سال تقریباً ان کی عمر تھی اور ایک قول ہے ساڑھے تین سو سال کے عمر میں فوت ہوئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ملک ایران جب فتح ہوا اس کا دار حکومت مدین مسلمانوں کے ہاتھ آیا وہاں دھائی سال تک اللہ نے ان کو گورنر بھی بنایا اسلام نے ان کو عزت دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے مشورہ مانگنے پر یہ عرض کی اے اللہ کے رسول ایران میں ہم لوگ دیکھتے رہے اپنی زندگی میں کہ جب کوئی ایسا دشمن حملہ کرے کہ جس میں اگلی پارٹی بلکل بند ہو جائے کسی طرف نکل نہ سکے تو وہ پھر خندق ہوتے تھے اور اس میں آگ چلاتے تھے اور اس طرح ان دشمن کا راستہ روک لیتے تھے تو میری رائے یہ ہے کہ مدینہ کی تین طرفیں تو ایسی ہیں جدر سے دشمن ریٹ آ کر حملہ آور نہیں ہوگا اس لیے کہ ایک طرف تو پہاڑی سلسلہ ہے ایک طرف جنگلات اور باغات ہیں بہت بڑے نخلستان ہے ادھر سے بھی آسانی سے نہیں پہنچ سکیں گے البتہ جو تیسری طرف ہے چوتھی طرف مدینہ کے شمال کی طرف یہ ایک ایریہ ایسے ہے جس سے دشمن جتھے کی شکل میں مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ زمین میں خندق کھو دی جائے دس دس بندے اللہ کے رسول نے ایک جماعت کی شکل میں ٹولیاں بنائیں چالیس چالیس ہاتھ ان کو حصہ دیا کہ یہ تم نے کھو دنا ہے ساڑھے تین میل لمبی خندق صحابہ نے چند دنوں میں کھو دی ہے تقریباً تین ہفتوں کے قریب میں انہوں نے یہ سارا کام مکمل کیا اس لیے کہ جو ہی رسول اللہ کو پتا چلا کہ اتنا بڑا لشکر ہم پہ حملہ آبر ہونے لگا ہے جس میں آلِ کتاب بھی ہیں مشرقین بھی ہیں منافقین بھی ان کے ساتھ شامل ہیں اور اللہ کے سوا ہمیں بچانے والا کوئی نہیں اس لیے آپ نے اللہ پر توقع بھی کیا صحابہ سے مشورہ بھی کیا نبی صحابہ سے مشورے کا پابند نہیں ہوتا لیکن اس لیے کرتا ہے ایک تو ان کے اندر جوش اور جذبہ تازہ ہو اور ایمان بڑھ جائے اور دوسرا ان کی دل جوئی بھی ہو ورنہ جو وہی کی رہنمائی ہے وہ تو سارے مشوروں سے آگے ہے خلاصہ یہ نکلا اللہ کے رسول نے دس دس بندوں کی جماعت مقرر کی فرمایا یہ چالیس ہاتھ تم نے زمین کھوڑنی ہے اور عربی میں ہاتھ یہاں سے لے کے کونی تک یہ شمار ہوتا ہے اتنا حصہ دس مندوں کو دیا اگلے دس کو اس سے اگلہ دیا تاکہ جلدی سے جلدی کھوڑی جائے حضر سلمان فارسی بھی اس میں شامل ہیں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھوڑ رہے ہیں اور صحابہ کچھ ایسے ہیں جو کھوڑتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مٹی اٹھا کر اپنے کندوں پر دور لے جا رہے ہیں اور اس طرح یہ ساڑے تین میل لمبی خندق چاند دنوں میں کھوڑی گئی اتنی مشکت کا مر لے اور اتنی سخت سردی کا زمانہ ہے اور ادھر قہد کا عالم ہے کہ ان بچاروں کے پیٹوں پر دو دو پر ایک ایک پتھر بندہ ہوئے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور ادھر اللہ کا اتنا بڑا امتحان پھر آ گیا آخر کار سلمان فارسی اپنے حصے کی جب خندق کھوڑ رہے ہیں جو دس مندے ان کے ساتھ وہ پورا زور لگا رہے ہیں ایک ایسی چٹان سامنے آئی کہ جس پہ قدالے مارتے ہیں لیکن وہ ٹوٹتی نہیں ہے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے جو نشان لگایا ہے کہ اس لائن پر خدائی کرنی ہے یہ اسی لائن کا پتھر ہے ہم رخ چینج بھی نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے نشان لگایا ہے اس لیے اس کو توڑنا ضروری ہے حضرت سلمان فارسی آئے اے اللہ کے رسول ایک ایسی سخت چٹان ہے جو ٹوٹنی رہی اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں حضور نے اپنی چادر مبارک اس خندق کے باہر ایک پتھر پہ رکھی اور آپ خود خندق میں اتر گئے آپ نے قدال لی آپ کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی تھی اللہ کے رسول نے تین ضربیں پوری طاقت سے لگائیں اور تینوں ضربوں کے بعد وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جب آپ باہر نکلے سلمان فارسی نے عرض کی کہ جب آپ نے پہلی ضرب لگائی تو میں نے دیکھا پتھر اور قدال کی جو ضرب ہے اس سے آگ نکلی ہے اور روشنی آئی ہے دوسری میں بھی اور تیسری ضرب میں بھی حضور نے فرمایا تم نے دیکھا ہے روشنی کو کہا جی میں نے دیکھا ہے فرمایا جب پہلی مرتبہ یہ ضرب میں نے لگائی اللہ نے اس روشنی میں مجھے ملک شام کے محل دکھا دیئے کہ اللہ تمہیں اس ملک کی بھی فتح عطا کرنے والا ہے اور پھر میں نے اگلی ضرب لگائی اللہ نے مجھے کسرائی ایران کی فتح کی خوشخبری عطا فرمائی اور جب میں نے اس سے اگلی ضرب لگائی مجھے کیسر رسوع کیسر روم یعنی روم کے محلات بھی سرخ رنگ کے ہیں وہ دکھائے کہ آپ کے صحابہ ان خطوں کو بھی فتح کرنے والے ہیں اس طرح تین ضربوں میں آپ نے تین بشارتیں دیئے اور پھر وہ وقت آیا چند سالوں میں کہ آپ کی یہ پشنگوئی پوری ہوئی اللہ نے انہی صحابہ کے ہاتھوں ملک شام بھی فتح کرا دیا پورا روم فتح کرا دیا اور دنیا کی سپرپاور ایران کو بھی اللہ کی مدد سے نبی کے صحابہ نے فتح فرما دیا ہے